بعض درود میں یا محمد کا استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ بکارنے کے معنی میں درست ہے جب آپ مثال فرما گئے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یا نبی اللہ یا سب یا حبیب اللہ یہ سب کلمات جائز ہیں مسنون ہیں چودہ سو سار سے امت میں رائے جائیں یہ بھی جگڑے اس وقت سے ہیں جب سے سعودیہ اقتدار میں آیا ہے یہ سب فتنے اس صدی میں شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھا آپ کو اگر کبھی جانے کا موقع میرے اللہ نصیب کرے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت بھی جالی مبارک سعودی ہیں نا اقتدار پر یہ حضور علیہ السلام کے روزہ پاک کی اس وقت بھی جالی مبارک اس پر بھی یا محمد یا احمد یا رسول اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں اب انہوں نے کیا کیا اس کو توڑنے کی کوشش کی اس کو تو کہیں علف کو کٹا کہیں یہ کے دو نکتے یا کے نکتے کار دی ہیں اور باقی یا کا پورا کا پورا علف سمیت برقرار ہے ہر شخص جو جاتا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتا تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتا مواج شریف کی تصویریں غور سے دیکھیں یا اللہ اور یا رسول اللہ آج بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے نکتے کار دی ہیں باقی وہ اتنا کارتے تو جالی ٹوٹ جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آکے ایسے عقیدے میں فتنے پیدا کیے ان کی آمد سے پہلے امت چودہ صدیوں سے ہزار سال سے سات سو سال سے جو طریقہ چلا رہا ہے وہ کونسٹنٹ ہوئی تھا یہ بورے عالمِ عرب عالمِ عجم میں قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑا جاتا ہے اور یا علماء پڑھتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من علوظ بہی سبا کا اندہ حلول الحادث رامامی عرب دنیا کا وظیفہ ہے حضور کو یا سے بکارنا ایون جو نماز میں کہتے ہیں آپ السلام علیکہ ایوہ النبی اس کا ترجمہ کیا ہے بولیے سلام ہو آپ پر بولیے اے نبی یا عربی زبان میں یا اور ایوہ ایک ہی معنی ہے عربی زبان میں بولیے یا اور ایوہ اکٹھے بھی لکھ دیئے جائیں تب بھی ایک معنی ہے سیپریٹ لکھیں تب بھی ایک معنی ہے میں آپ کو ایک علمی نکتہ سمجھا جاتا ہوں اگر یہاں ہوتا بورڈ بلیک بورڈ تو میں سمجھاتا اب آپ کے باز ہے نہیں قائدہ ہی ہوتا ہے مثلا اگر آپ نے لکھنا ہو نبی اللہ کیا یا رسول اللہ رسول لفظ رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح لکھنا ہو اللہ کا نبی لفظ دبل لکھنا ہو کیا کیونکہ ایوہا ایوہا سے الف نام لگانی پڑتی ہے پہلے لفظ کے ساتھ اور الف نام تب لگتی ہے اگر سنگل ورڈ ہو اگر ڈبل ورڈ ہو اس کو مزاف مزافی رہ کہتے ہیں تو پھر الف نام نہیں لگتی یہ گریمیٹیکل چیز ہے اگر خالی نبی کا لفظ ہو کیا تو عربی میں ایوہن نبی کہیں گے معنی ایک ہی ہوگا کیا یا نبی اس کا معنی ہوگا اے نبی اگر نبی اللہ کہنا ہو پھر لکھا جائے گا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر یا رسول اللہ کہنا ہو تو لکھا جائے گا یا رسول اللہ اگر صرف رسول کو پکارنا ہو لفظ رسول لفظ اللہ ساتھ نہیں تو یا رسول نہیں کہیں گے پھر کہیں گے ایوہ الرسول یا یا ایوہن رسول یہ دونوں یا ایوہن یا ایوہن رسول ایوہن نبی سب ایک ایمان ہے تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں سلام علیکہ ایوہن نبی سلام آپ پر اے نبی اے نبی یہ یا ہے تو آج تک نماز میں حضور وفاد پر سودہ سو سال ہو گئے امت کو امیعہ کہ ہی نماز پڑھیں تو حضور کو آج بھی اے نبی ترجمے میں تو اے لکھا جاتا ہے اے نبی آج بھی تو جو وظیفہ اور سلام نماز میں رکھا گیا ہے کتنا ظلم ہے کہ مسلمان اس پر اعتراض کریں اور باتیں کریں اور فتنہ کھرا کریں کہ یا محمد یا نبی یا رسول نہیں کہنا چاہیے اللہ نے نماز میں وظیفہ رکھا ہے اور اونچی عبادت میں یہ رکھا ہے تو نماز کے باہر تو پڑھنا ہر وقت اور اونچی بات ہے اور صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وعلى صحابہ یا حبیب اللہ یہ صلاة والسلام پوری دنیا میں صدیوں سے رائج ہے حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ اور تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ہم حضور السلام کے ساتھ جا رہے تھے جس پتھر پہاڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ پتھر درخت بھی پکارتے السلام علیکہ یا نبی یا اللہ اور یہ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا معمول تھا وفات کی ابن ماجہ میں ترمزی میں نسائی میں سیاستہ میں حدیثیں ہیں حضر عثمان بن ہنیف ایک صحابی تھے حضور کی وفات کے بعد بھی یہ نوبت آئی کہ کوئی تقلیف تھی حضور نے ایک دعا سکھائی تھی اس میں دعا کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے یا محمد و یا رسول اللہ انہیہ توجہ و بیکہ بی فی قضائے حاجتی حاضی حضور کی وصال کے بعد ایک تو یہ کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں دعا کی حیات میں کہ وفات ہو گئی حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا کن کا حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا تو وہ کام کو جاتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا تھا ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا انہیں یاد آیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی دراصل یہ نابینا تھے حضرت عثمان بن حنیف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اس کے یا رسول اللہ میلے دعا فرمائیں بینا ہو جاؤں حضور نے فرمائے میں دعا کروں یا تمہیں دعا سکھا دوں خود کرو تو ٹھیک ہو جاؤں یا رسول اللہ سکھا دیں آپ نے فرمائے یہ دعا پڑا کرو یہ وسیلہ بھی پیش کرو میرا وسیلہ یہ مسئلہ بھی ساتھ واضح ہو گیا میرا وسیلہ بھی پیش کرو اللہ کے حضور اور یا محمد یا رسول اللہ پکار کر حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی عورت نابینا گھر گئے بحقی میں آتا ہے کہ جا کے دعا کی وضو کیا نفل پڑے یہ دعا کی مسئلہ پڑے اور یا محمد یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کے دعا کی دعا کر کے اٹھے مسئلہ پر بھی نہیں لوٹ آئی وقت گزرتا گیا حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا خلافت کا یہ صحابی زندہ تھے کوئی نے کام پڑ گیا حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار گئے کام نہیں وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی مصروفیات تھی پریشان ہوئے نے یاد آیا کہ میں وہی وظیفہ پھر بڑھوں انہوں نے گھر آ کے نفل پڑے اور وہی وظیفہ پھر پڑا یا محمد یا رسول اللہ کی پکار پڑھ کے گئے اسی دن کام ہو گیا اس صحابی نے یہ حدیث پوری روایت کی تو جو بات ایسی کرتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت ہے کام علمی ہے مطالعہ نہیں ہے اور فتنہ پیدا کرتے ہیں اور بچے بچیوں طلبات طالبات اور نوجوان ذینوں کو پراغندہ کرتے ہیں بالکل ذینوں کو بند رکھیں ایسے بھی تنوں سے سب کلیریٹی ہو گئی گے نہیں